اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرستر احتشام امیر الدین کو آپ کو خوش آمدد بہت امپورٹن ڈیولیپمنٹس اور خبریں اہم ترین ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کوکلی آپ لوگوں کا شکریہ دا کر دوں کیونکہ ابھی حال ہی میں دو لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں بیرستر احتشام امیر الدین یوٹیوب چینل کے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ for the confidence that you've shown جو کونٹنٹ میں میں پروڈیوس کرتا ہوں create کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اس کو سنتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں تو دو لاکھ followers subscribers یوٹیوب پر ہونے پر آپ کا بہت بہت شکریہ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک لاکھ ہوئے تھے تو تب یوٹیوب کی طرف سے مجھے یہ silver button ملا تھا لیکن تب میں share نہیں کر سکا تھا ایک لاکھ subscribers کے حوالے سے یوٹیوب کی طرف سے یہ silver button ملنا تو آج جب دو لاکھ ہوئے تو میں نے کہا کہ silver button کا بھی شکریہ دا کر دیں اپنے viewers سے کہ جی یہ silver button already مل چکا ہوئے ایک لاکھ پہ اب دو لاکھ ہو چکے ہوئے request یہ ہے کہ چینل کو دیکھتے رہیے subscribe کرتے رہیے like اور subscribe کا button دباتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ connection جو ہے وہ develop ہو سکے اور یوٹیوب کے حوالے سے آپ کے ساتھ رابطہ بھال رہے اب آ جاتے ہیں وی لاکھ کی طرف خبریں بہت important ہیں بڑی ہیں اہم پیشرفت ہے ایک تو عمران خان صاحب اور بشا بی بی کی سزا موطلی کی خبر ہے اسلامت ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں جو جج ہمائیو دلاور والا کیس تھا لگ یہ رائے کہ وہ جو چھے ججوں کا خط تھا اس کے بعد سے اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو عدالتوں کی جانب سے relief ملنے کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ وہ جو ایک نیکسس تھا ایک connection تھا ایک chain develop ہوئی ہوئی تھی political victimization اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے اس political victimization کو implement کرنے کی اس کے اوپر ایک کاری ضرب دلی ہے ان چھے ججز کے خط کے بعد تو وہ جو ایک connection تھا کہ political victimization اگر حکومت وقت کرنا چاہتی ہے establishment کرنا چاہتی ہے تو وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے translate ہوتی تھی وہ جو ایک ربط تھا اس ربط کے اوپر جب ہتوڑا پڑا ہے تو اس ربط کا ٹوٹنا اب کھل کر سامنے آ رہا ہے اور وہ بظاہر وہ chain جو ہے اس میں ایک disconnect آپ محسوس کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پہلا relief عمران خان صاحب کو توشہ خانہ ہمائی دلاور والا کیس جس میں تین سال کی سزا ہوئی تھی اس میں سزا موطلی کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور نیاب نے بھی بڑا interesting بڑا دلچسپ اس کے اندر ایک موقف اختیار کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس خبر کی detail میں جاتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میری نظر میں اس سے بھی زیادہ بڑی خبر جو ہے وہ ہے جو کہ میں نے کہا تھا دو دن پہلے وی لاغ میں سابق چیف جسٹس 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 تصدق حسین جلانی صاحب کے حوالے سے کہ میرے حساب سے اگر وہ سمجھداری کریں تو وہ معذرت کر لیں اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے یا وہ کمیشن کا حصہ بننے سے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے چند منت پہلے کی development ہے کہ جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے خط لکھا ہے وزیراعظم پاکستان شباہ شریف کو وہ خط بھی پڑھ کے ہے یا انکار کر دیا ہے کمیشن کا حصہ بننے سے انہوں نے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے پیوں کے جتی مارنا وہ پیوں کے جتی پڑی ہے حکومت کو کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا کام تو بنتا ہی نہیں ہے اس سے آگے میں اب نہیں کچھ کہنا چاہتا لیکن بارحال انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ یا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا کام بنتا ہے جو جو نے خط لکھا ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ بڑا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے پیش نظر ایک اور امپورٹن خبر آ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چھ ججوں کے خط پر از خود نوٹس فائنلی لے لی ہے یعنی کہ وہ چیز جس کو وائیڈ کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا تھا وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد اب سپریم کورٹ کو جورسٹکشن ازیوم کرنی پڑی ہے از خود نوٹس لینا پڑا ہے جو کہ اصل ریلیمنٹ فورم تھا اچھے جو کہ خط کی انکوائری کے حوالے سے یا اس کے اوپر پیش رفت ہونے کے حوالے سے تو سپریم جوریشل کاؤنسل سوری سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لی ہے اور پرنسپل سیٹ پر موجود تمام ججز جو ہیں اس ان پر ان پر محیط جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دی ہے تو اس ساری خبروں کی ڈیٹل میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتے ہیں خان صاحب کی سزا موطلی کی علی زفر صاحب بیرسٹر علی زفر ان کے وکیل تھے دو رکنی بینچ تھا چیف جسٹس آمر فاروق اس کو ہیڈ کر رہے تھے علی زفر صاحب نے کہا جی کہ ہم مرکزی اپیل پر بیعث کرنا چاہتے ہیں دلائل دینا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے کہا جی کہ مرکزی اپیل پر ابھی نہ ہی بیعث کریں کیونکہ وہ عید کے بعد سنیں گے اتنی دیر میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی ہم نے فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ فیصلے یہ سزا موطلی کا کیس یعنی کہ نیب نے خود کہہ دیا کہ یہ جو کیس ہے اس میں سزا موطل ہونا بنتی ہے تو یہ نیب نے کہہ دیا کہ جی یہ فیصلہ تو موطل ہونے کے قابل ہے اب ہمیں دلائل کے فیصلے کی کیا حیثیت کیا عوقات رہ گی ہے کہ پروسیکیوٹر اور وہ بھی نیب جیسا پروسیکیوٹر وہ بھی آج کی نیب جیسا پروسیکیوٹر جس کو ایک ریٹائر جنرل ہیڈ کریں اور موجودہ حکومت میں اور ان حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ یہ صورتحال ہے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن اپنی انتہا کو ہے تو ان حالات میں اس نیب کے اس پروسیکیوٹر نے عدالت میں یہ بیان دے دیا ہے کہ جی یہ تو موطلی سزا موطلی کا کیس بنتا ہے جس کے اوپر پھر عدالت نے کہا ہے کہ یہ قابل تعریف موقف ہے نیب کی جانب سے کیونکہ پروسیکیوشن بنتا بھی ہو تو نہیں کہتی ہے کہ بنتا ہے لیکن یہاں پہ پروسیکیوشن کو کہنا پڑ گیا ہے کہ بنتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ جج ہمائی دلاور کی کیا کریڈیبلیٹی بچھی ہے اس کے جب ہم تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ درست نہیں ہے حق کے دفاع حق کے وکلہ یہ ساری چیزیں اور وہ ردی کی ٹوکڑی میں سارے دلائل ڈال دیا گئے تھے تو اب پروسیکیوٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو موطلی سزا موطلی کا کیس بارال اس کے بعد پھر عدالت نے اپیل مرکزی اپیل جو ہے وہ عید کے بعد مقرر کر دی اور سزا کو موطل کر دی ہے اور یہ تین سال والی سزا ہے آپ ذہن میں رکھیں ہمائی دلاور والی ابھی باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ پڑ پڑھے ہیں سائیفر کے اوپر بھی بحث وغیرہ بھی ہونی باقی عدالت نے اپنے ریمارکس میں بھی کہا ہے تو ایک تو یہ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اب آ جاتے ہیں تصدق حسین جلانی صاحب کے خط کی طرف اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر انہوں نے معذرت کر لی بڑے مطلب کہ سیدھا سیدھا انہوں نے معذرت کر لی اور کہا جی کہ وہ نہیں اس کی اس کمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر کی بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ حضورے والا یہ جو چھے ججوں نے خط لکھا ہے یہ یہ اس کا جو پراپر ڈومین ہے اس کی جو جورسٹکشن ہے اس کا جو دائرہ اختیار جس کے پاس بنتا ہے یا تو وہ سپریم جیڈیشل کانسل کے پاس بنتا ہے یا سپریم کورٹ کے پاس بنتا ہے اور چیف جسٹس کو اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہیڈ آف دی فیملی ہیں ہیڈ آف دی یونٹ ہیں وہ سربراہ ہیں اس ادارے کے اس انسٹیٹوشن کے تو یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے اور چیف جسٹس آپ کو ان کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا ہے اور اس کے بعد پر خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لے لیے میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ ہے جی ایڈریس تو دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ڈیر پرائم منسٹر آئی ریفر تو دی کیبنیٹ میٹنگ ڈیٹڈ اتنا انہی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں مجھے آپ نے وان مین انکوائری کمیشن میں نامزد کیا تھا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا میں آنریبل چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سینئر پیونے جج جسٹس منصور علی شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا یہ کہنے کے بعد آگے فرماتے ہیں جی آئی ہاف گون تھرو دی افورس ایڈ لیٹر آف دی سکس ججز میں نے ان چھے ججوں کے کا خط پڑھا ہے and the terms of reference approved by the cabinet اور میں نے یہ ٹی او آر بھی پڑھے ہیں جو کہ cabinet نے approve کیے as well as the relevant constitutional provision article 209 اور متعلقہ جو article 209 ہے constitution کا جو صورتحال پر لاغو ہوتا ہے میں نے وہ بھی پڑھے ہیں since the letter is addressed to the members of supreme judicial council and its chairman the chief justice of pakistan it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the supreme judicial council اور the supreme court of Pakistan itself آگے وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس خط کا مخاطب supreme judicial council ہے جس کے chairman chief justice of Pakistan ہے تو یہ عدالتی طور پر میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہوگا بلکہ عدالتی طور پر جو مناسب نومز ہیں یا اصول ہیں ان کی خلاف ورزی ہوگی کہ اگر میں اس کے اندر ایک انکوائری شروع کر دوں جو انکوائری فال کرتی ہے within the jurisdiction یعنی کہ دارے اختیار میں وہ انکوائری فال کرتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے یا سپریم کوڈ آف پاکستان کے یعنی کہ انہوں نے بتا بھی دیا معذرت بھی کر لیو اور بتا دیا سمجھا دیا کہ حضور والا یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کوڈ آف پاکستان کا دارے اختیار بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کریں یا اس کے اوپر کوئی کاروائی کریں میرا نہیں بنتا پھر اس کے بعد مزید انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ جو ٹی او آرز کیبنیٹ نے منظور کی ہیں وہ اس خط کے مطابق ہی نہیں ہے جو خط چھے ججوں نے معذر ججوں نے لکھا ہے جس میں ان چھے ججوں نے یہ کہا ہے آگے پھر وہ خط کا حصہ انہوں نے کوٹ کر دیا we are writing to seek guidance from the supreme judicial council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive including operatives of intelligence agencies that seek to interfere with discharge of his her official functions and qualify as intimidation as well as the duty to report any such actions that come to his her attention in relation to the colleagues and members of the courts that the high court supervises یعنی کہ انہوں نے لکھ دیا خط کے اندر کہ جناب والا ججز نے یہ کہا تھا چھے ججز نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ خط لکھ رہے ہیں آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ supreme judicial council سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس حوالے سے کہ ایک جج جو ہے وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے report کرے یا ریسپونڈ کرے ان آہ ایکشنز کے حوالے سے جو انتظامیہ یا آپریٹیوز آف 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 ڈی انٹیلیجنس ایجنس یعنی کہ خفیہ داروں کے اہلکار کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ آہ مترادف ہیں مداخلت کے ان افیشل فانکشنز میں جو کہ آہ عدالت نے آہ سر انجام دینے ہوتے ہیں اور جو ایکشنز انتظامیہ خفیہ داروں کے جو آہ اپنا اہلکار ہیں ان کی طرف سے انتظامیہ انٹیمیڈیشن یعنی کہ ڈرانے دھمکانے میں فال کرتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے کلیگز یا پھر ہمارے میمبرز آف ڈا کوٹس جن کو ہائی کوٹ سپروائز کرتے ہیں یعنی کہ ڈسٹرک کوٹ لوگ کوٹ کے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہماری انفرمیشن میں ہوتی ہے تو اس کو پھر کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے رسپانڈ کرنا ہے کیسے رپورٹ کرنا ہے تو یہ اس خط کا حصہ اہم جو ہے وہ انہوں نے لکھ دی towards the end the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter یعنی کہ اس خط میں آخر میں انہوں نے institutional consultation یعنی کہ ادارے کے لیول پہ مشاورت کی بات کی ہے تو یعنی کہ یہ ادارے کے لیول پہ مشاورت ہونی بنتی ہے though the letter in question may not strictly fall within the parameters of article 209 of the constitution but the honorable chief justice of پاکستان being a paterfamilias may address and resolve the issues raised in the letter at the institutional level اس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گو کے ہو سکتا ہے کہ یہ خط strictly fall سختی سے fall نہ کرے ہے article 209 کے اندر لیکن یہ جو جو honorable chief justice ہیں being the head of the institution یعنی کہ وہ head of the family head of the unit head of the institution ہے تو ان کو ان کا بنتا ہے کہ وہ ان یہ جو issues raised کیے گئے ہیں ان کو institutional level پر address کریں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا for the aforesaid reasons i recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry ان وجوہات کی بنا پر میں معذرت کرتا ہوں اس commission کا حصہ بننے سے اور انکوائری کرنے سے تو یہ بہت important development ہے جسٹس ریٹائر چیف جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب کی طرف سے اور انہوں نے جو یہ اپنا معذرت کر لی ہے اور جس طریقے سے معذرت کر لی ہے اور جس طرح سے clear کر دیا ہے کہ یہ کس کا domain بنتا ہے کس کا jurisdiction بنتا ہے اور وہ خط کے مطابق cabinet نے ٹی او آرز بھی finalize نہیں کیا تھے تو cabinet کی مبینہ بدنیتی کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کر دیا ہے تو یہ بہت زیادہ اب اس کے بعد جو اگلی development ہوئی ہے وہ پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس خود notice لینا پڑ گیا ہے کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اکتفا کر لیا تھا اس بات پہ کہ اس کے اوپر ایک inquiry کرائی جائے commission بنائے جائے حکومت کی طرف سے اور وہ اس ان معاملات کی چھے sitting judges کی allegations جو انہوں نے raise کی ہیں اس کے اوپر ایک retired judge صاحب inquiry کریں اور اب جبکہ تصدق حسین جلانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اس حوالے سے کہ اس پر ہونا گیا بنتا ہے supreme judicial council اور supreme court of پاکستان کی طرف سے action لینا بنتا ہے تو خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے supreme court نے اس خود notice لے لیا ہے چھے ججوں کے خط کے حوالے سے اور principal seat اسلامباد پر جتنے بھی ججز موجود تھے میرے خیال میں ساتھ کے قریب figure آ رہا ہے کہ ان تمام ججز پر مشتمل bench تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائزی سائز کی سربراہی کریں گے اور بدھ کے روز یعنی کے پرسوں اس کی پہلی ہیرنگ ہونے جا رہی ہے supreme court of پاکستان میں چھے ججز کے خط کے حوالے سے تو this is a very very important development وہ جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی وہ معاملہ ابھی ایک خط کے ذریعے سے جو ہے ایک دم اس کا اس کا reverse گر لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو brush under the carpet کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس اس خط کے اندر اس واقعے کے اندر potential ہے ایک ایک نئی وکلا تحریک کو جنم دینے کا اگر اس کے اوپر وکلا جو ہیں وہ کٹھے ہو کر تحریک چلانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اب جو ہے supreme court کو اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ قاضی فائزی سائز صاحب پہلے ہی خود اس کے اوپر اس خود notice لیتے اور کہتے کہ یہ تو بہت serious معاملہ ہے بہت sensitive ہے ہمارے چھ sitting judges کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم انصاف کر ہی نہیں پا رہے ہیں اور یہ تو بڑا غلط ہے تو ہم اس کا اس خود notice لیتے ہیں اور اس کے اوپر لیکن انہوں نے پہلے اتفاق کیا تھا حکومت کے ساتھ پرائیم منسٹر کے ساتھ اب ان کو اتفاق کرنا پڑ رہا ہے تصدق حسین جلانی کے ساتھ تو یہ بہت بڑی development ہے بہت اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو چھے ججس کا خط آیا ہے اس خط کے بعد سے اب لگتا ہی ہے کہ عدالتی جو ریلیف ہے وہ ملنے کا سلسلہ پاکستان طریقہ انصاف کو اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہ لگ یہ رہا ہے تو فواد چودری صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کی زمانت بھی منظور ہو گیا ہے زمین کے کیس میں نیب کی طرف سے مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا تھا کافی مہینوں سے اب قید تھے تو عامر فاروق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور تارک محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے فواد چودری کی زمانت جو ہے وہ لے لی ہے اور فواد چودری کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دی ہے اور اس وی لوگ کی آخری خبر جو جاتے جاتے آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے جی کہ عید پر اور ہفتے میں ایک دن عمران خان صاحب سے ملاقات کی آہ کا حکم دیا ہے عدالت نے بشرا بی بی کا اور عدالت نے کہا ہے کہ دونوں کی ملاقات عید پر بھی کرائی جائے اور ہفتے میں ایک دن بھی کرائی جائے اور بنی گالا کا جو سب جیل قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کو شفٹ کر دیا جائے اڈیالا جیل میں اور حکومت وقت نے خود ان کو بنی گالا میں رکھا ہوئے تو یہ پیٹیشن ڈالی گئی تھی ان کی طرف سے کہ جی کیوں مجھے بنی گالا میں رکھا ہوئے تو اس کے اوپر بھی عدالت نے استفسار کیا ہے کہ کسی کے پرائیویٹ گھر کو سب جیل کیسے قرار دے سکتے ہیں تو یہاں پر گنگا الٹی وحری ہے ولیکن لوگ سیاستدان ہم نے ہمیشہ سے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھروں کو سب جیل قرار دے دے ہیں اور وہ گھر کے اندر ہیں یہاں پہ گھر کو سب جیل قرار دیا ہوئے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اڈیالا جیل شفٹ کیا جا اور عدالت اس کے اوپر کاروائی کر رہی ہے لیکن ملاقات کا حکم دے دیا گی بہرحال بہت شکریہ یہ ولوگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ